آپ کے ہیبسکس کے پودھے میں جو فلاورہ کھل رہا ہے اس کا سائز اگر چھوٹا ہے تب آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا میں آپ کو چار کارن بتاؤں گا جن کارنوں سے اس کے پودھے میں جو فول کھلتا ہے اس کا آکار چھوٹا رہ جاتا ہے ایک اک کر کے میں بتاتا ہوں آپ آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلا کارن ہے پروننگ جب آپ اس کے پودھے میں کو پرون نہیں کریں گے تب اس میں بہت ساری انہیلڈی برانچز ہوگی ان میں بھی فلاورہ بٹ لگتی ہے لیکن ان میں جو فول کھلے گا اس کا سائز چھوٹا ہوگا اور جب پودھے میں بہت ساری انہیلڈی برانچز ہوتی ہے تب ہیلڈی برانچز کو کھانا پانی کم ملتا ہے جس کارن سے ہیلڈی برانچ میں بھی جو فول کھلتا ہے اس کا بھی سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور اگر آپ نے پلان کو گمھنے میں لگا رکھا ہے اور لمبی لمبی برانچز ہے تب برانچز کی زیادہ لمبائی کے کارن بھی ان میں کھلنے والے فول کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اس لیے اگر آپ نے بسکس کے پودھے کو گملے میں لگا رکھا ہے تب اس کے پودھے کو سمیدر سمید پرون کرتے رہنا چاہیے انہیلڈی برانچ کو کٹ کر ہٹاتے رہنا چاہیے صرف ہیلڈی برانچ کو رکھئے موٹی تاجی برانچز میں فلاور بڈ بھرپور لگتی ہے اور فول کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اس کے پودھے کو پرون اس کے گروئنگ سیزن یعنی گرمی اور برسات کے مہینوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے پودھے کو ہارٹ پرون کرنا چاہتے ہیں تب فروری اور مارچ مہینے میں کر سکتے ہیں اور آپ کو دوسرا مہینہ ملے گا برسات کے مہینوں میں برسات کے سروع میں کرتے ہیں تب اور بہتر ہے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے پودھے کو زمین میں لگا رکھا تب بھی آپ کو سمیں در سمیں پرون کرنا پڑے گا پلانٹ میں کوشش کیجئے کہ ہیلدی برانچز کو ہی رہنے دیجئے دوبلی پتلی برانچز کو کٹ کر ہٹاتے رہیے بسکس کے پلانٹ کے لیے سولہ سے 32 ڈگری کا داپمان بہتر ہوتا ہے جب ٹیمپریچر سولہ ڈگری سے نیچے جاتا ہے تب ہائیبریڈ اور دیسی ورائٹی کے فلاور کا سائز دھیرے دھیرے کر کے تھن کے کارن چھوٹا ہو جاتا ہے فلاور کا سائز بڑا ہو جاتا ہے جب تاپمان 32 ڈگری سے اوپر جاتا ہے اور ہوا میں نمی کم رہتی ہے تب ہر ایک ورائٹی کے فلاور کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے فلاور کے سائز کو گرمی میں بھی بڑا رکھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب تاپمان 32 ڈگری سے اوپر جانے لگے تب پلانٹ کو ایسی زگے پر رکھئے جہاں پر صبح کی دو سے تین گھنٹوں تک کی دھوپ ملتی رہے دو تین گھنٹوں کے بعد سیدھی دھوپ نہ ملتی ہو لیکن دوسنی ملتی رہنی چاہیے اور پلانٹ کو گروپ میں رکھئے گا اور مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی رکھئے گا اگر آپ کے پاس ایسی زگے نہیں ہے تب 90 سے 95 پرتیسط سیڈ والے گرین نیٹ کی نیچے رکھ کر چھوڑ دیجئے پلانٹ کو آپ جہاں بھی رکھ رہے ہیں گرمی کے مہینوں میں اور برسات کے مہینوں میں ہمیشہ گروپ میں رکھئے گا جس سے ان پر گرمی کا اثر کم ہوگا گرمی کے مہینوں میں صحیح لائٹن لوکیشن پر جب آپ رکھیں گے تب اس کے فلاور کا سائز برا ہوگا میں نے اس کے پلانٹ کو کم دھوپ میں رکھا تھا تب پلانٹ ہرہ برا ہو چکا ہے اور فلاور کا سائز بھی برا ہو چکا ہے پورے دن کی دھوپ میں رکھنے پر فلاور کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے سردی کے مہینوں میں ہیبسکس کی ہر ایک ورائٹی کے پودھے کو پورے دن کی دھوپ میں رکھنا ہے پوسک تطو کی کمی بھی اپنے آپ میں ایک کارن ہے پھول کے چھوٹا ہونے کا جب پودھے میں پوسن کی کمی ہوتی ہے تو پتے میں ہر یالی کی کمی ہو جاتی ہے پلانٹ کم کھانا بناتا ہے فلاور کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے ان سے جو پھول کھلتا ہے اس کا سائز بھی چھوٹا رہتا ہے پتے کو ہرابرا رکھنے کے لیے اپسن سالٹ کو یوز ملا سکتے ہیں اس کے پودھے کے لیے اپسن سالٹ بہتر ہے چھوٹے پودھے میں پندرہ دنوں کے انترال پر ایک گرام دینا بہتر ہے پھر جیسے سے پودھا بڑا ہوتا چلا جا ویسے ویسے اپسن سالٹ کی ماترہ کو بڑھاتے چلے جائیے اس کے علاوہ بہتر قوالیٹی کے فول کو لینے کے لیے آپ کو ایسی خات کا بھی استعمال کرنا ہے جس میں پوٹیسیم پرچور ماترہ مہو اس کے لیے آپ پوٹاس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوٹاس نہیں ہے تب آپ نپ کے 0050 کو لے سکتے ہیں اگر آپ اورگینک استعمال کرنا چاہے تب آپ بنانا پیل کے کمپوزٹ کو لے سکتے ہیں پوٹاس کو پودھے کی گروہت کے حساب سے دینا ہے ادھیکتہ سے پلانٹ جل جائے گا چھوٹے پودھے میں ایک گرام ہر پندرہ دنوں کے انترال پر خات کا ڈیٹیل ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں زیادہ جانگاری کے لئے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ورائٹی بھی اپنے آپ میں ایک کارن ہے یہ منیچر ورائٹی ہے اس کے فول کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا اسی طریقے سے ہر ایک ورائٹی کے فول کا ایک اپنا سائز ہے امریکان، آسٹریلین اور تھائی ورائٹی کے فول کا سائز بڑا ہوتا ہے پونے کی جو ورائٹی انڈیا میں ملتی ہے اس کے فول کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پونے کی ایک وریٹی ہے جس میں ریٹ کلڑ کا فلاور کھلتا ہے اور کسی اور کے پاس آسٹریلیان یا پھر امریکن وریٹی ہے اور اس میں بھی ریٹ کلڑ کا فلاور کھلتا ہے تب دونوں کے فلاور کے سائز میں فرق ہوگا امریکن اور آسٹریلیان وریٹی میں جو فول کھلے گا اس کا سائز بڑا ہوگا اسی طریقے سے ہر ایک وریٹی کا اور اس کے کلڑ کے حساب سے اس کے فول کے سائز میں فرق ہوتا ہے اس ویرائیٹی کے فول کا سائز بس اتنا ہی رہتا ہے اس سے بڑا فول نہیں کھلتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو دبا کر all پر کلک کر دیجئے اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی